اسلام علیکم ایوری ورن رمضان اسپیشل ریسپیس میں میں لے گا نہیں ہوں ویج موموس اور یہ بہت ہی مزیدار سے بن کے تیار ہو جاتے ہیں آپ اسے سٹور بھی کر سکتے ہیں تو چلیے جی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے موموس کے لیے ڈو بنا لیں گے جس کے لیے میں نے کلین باول لے لیا ہے اور اب اس کے اندر بانے ناہاف کب میں ایڈ کر دوں گی اول پرپس فلار یعنی کے میدہ ہافٹی اسپون نمک ڈو ٹی سپون کوکنگ آئل اور پھر ہم اسے اچھے طریقے سے پہلے ڈرائی ہی مکس کریں گے اول اور میدے کو اچھے طریقے سے مکس کرنے کے بعد اب ہم تھوڑا تھوڑا کر کے پانی شامل کریں گے اور ڈو بنا لیں گے موموس کے لیے ڈو آپ نے زیادہ نہ سکت رکھنی ہے اور نہ ہی زیادہ سوفٹ ہونی چاہیے تو بس یہاں پر نورملی جیس طریقے سے ہم روٹی کے لیے ڈو بناتے ہیں بلکل اسی طریقے سے اس کا ڈو بنائیں گے اور ڈو بنانے کے بعد اس کے سرفیس پہ ہم آئل لگا دیں گے تاکہ یہ ڈرائی نہ ہو اور اسے ڈھککا رکھ دیں گے ٹین منٹ کے بعد ہم اس کے موموس بنائیں گے تو اب ہم بناتے ہیں ویچ موموس کی فلنگ تو یہاں پر میں کچھ ویشٹابلز لوں گی جن میں سب سے پہلے میں ایڈ کر دوں گی گریٹڈ گاجر یہ میں نے ایک میڈیم سائز کی گاجر لیتی جسے قدو کش کر لیا ہے ایک سمال سائز کی کووی لی ہے اور اسے میں نے شامل گیا دیا ہے آپ شہر ہی تو کٹ کر کے بھی ایڈ کر سکتے ہیں ایک وہ شملہ مرز میں نے شامل کر دی ہے اب اس میںпер جو خس advisory 접 bro扣 exceptional تیسپون میکساب اور کوائٹر تیسپون اورگونو بھی ایٹ کر دیں گے کوائٹر تیسپون ہی چینی سول چیز میں شامل کریں گے ہای ہاف تیسپون نما کیا پھر آپ اپنے تیسٹ کے کوڈنگی ایٹ کر لیں وان ٹیبل سپون میں چھلی ساوز ایٹ کر دیں گے وان ٹیبل سپون سویہ سوز اور ان تمام چیزوں کا اب ہم میکس کر لیں گے اس فیلنگ کو ہم کوک نہیں کریں گے بلکہ انکوکٹ ہی ہم اس کو فیل کریں گے ویچ فیلنگ تیار ہے اب ہم اس کے موموز بنائیں گے تو دو پہلے ہی پریپیر کر چکے ہیں تو چلتے ہیں اب ہم دو کی طرف دس منٹ گزر چکے ہیں اور دو بھی اچھے طریقے سے سیٹ ہو چکے ہیں تو اب ہم اس کو بال میں سے نکال لیں گے موموز کے لیے دو جب بھی آپ بنائیں تو اس کے بعد اس کو تھوڑی سی دیر کے لیے ریس دیں اب اس دو کو نیٹ کر لیں گے اور اس کا ایک پیڑا بنا لیں گے اور پھر ہم اس کے سیکشنز کٹ کر لیں گے چھوٹے چھوٹے آپ نے سیکشنز ایکوالی اس کے کٹ کر لینا ہے اب ان سیکشنز کے الگ الگ پیڑے بنا کے تیار کر لیں گے پیڑے بن کے تیار ہے اب ہم اسے رول کر لیں گے اب ان پیڑوں کو ہم رول کر لیں گے اور یہ ایک روٹی جتنا پیڑا ہے تو بس اب ہم اسے رول کر لیں گے اور اسے تھوڑا سا پتلہ کر لیں گے بہت زیادہ پتلہ بھی نہیں کر لیں گے تو یہاں پر بس آپ نے اسے اتنا ہی پتلہ رکھنا ہے کہ یہ دو اچھے طریقے سے کوک ہو سکے اس طریقے سے تمام ٹکیاں ہم بنا لیں گے اور پھر مزید اسے بیل کر تیار کر لیں گے تھوڑا سا ہم نے اسے مزید فلیٹ کرنا ہے اور اب ہم اس کے اوپر فلنگ ایٹ کر دیں گے تو میں نے یہاں پر وانینا ہاف ٹیبل سپون فلنگ ایٹ کر دی ہے سینٹر میں فلنگ ایٹ کریں گے اور سائٹ میں پانی لگا دیں گے اور یہاں پر پانی لگانا اس لئے ضروری ہے تاکہ جب ہم اس کی پلیٹس بنائے تو یہاں پر یہ اچھے طریقے سے سٹک ہو جائے ایک دوسری کے ساتھ اور ایک دوسری کے ساتھ ہم نے اوپر لیپ کرتے جانا ہے اب ہم اسے سنگل سائٹ پر فول کریں گے تو سب سے پہلے ہم نے پوچھ کرنی ہے فلنگ کو تھوڑا اندر کی طرف اور پھر ہم نے اس کو سٹک کر دینا پانی لگا کے تو یہاں پر اسی طریقے سے سیم میترد فولو کرتے ہو ہے باقی کے تمام موموز بھی بنا کے تیار کر لیا ہے اس پوائنٹ پر آپ ان کو ڈی فریز بھی کر سکتے ہیں آپ اسے سٹور کر کے رکھ دیجئے ائر ٹائٹ کنٹینر میں اور جب دل چاہے آپ اسے سٹیم کر کے کھائیے تاں پر میں نے لے لی ہے سٹیم ٹری اور اسے اچھے سے اوئل سے گریز کر لیا ہے پانی کو اچھے سے بہل آنے کے لیے پہلے ہی رکھ دیا تھا دس منٹ گزر چکے ہیں پانی میں بھی اچھے سے بہل آ گیا ہے تو اب ہم اسے سٹیم ٹریو کو رکھ دیں گے بہت احضیات کے ساتھ آپ اسے رکھیں تاکہ پانی کی چھیٹیں آپ کو نہ لگیں اور اب ہم اسے دس سے پندرہ منٹ سٹیم دیں گے تو یہاں پر پندرہ منٹ گزر چکے ہیں اور موموز بلکل دیکھ سکتے ہیں کلر بھی چینج ہو چکا ہے اور ہم اسے نکال لیں گے کلیٹ کے اندر مزیدار ٹماتر کی چٹی کے ساتھ اسے آپ سرف کریں یا پھر آپ اپنی من پسند کسی بھی سوس کے ساتھ اسے سرف کر سکتے ہیں بہت ہی مزیدار موموز انکوک فیلنگ سے یہ تیار ہوئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فیلنگ کتنی مزیدار سی اس کے اندر سے آپ کو نظر آ رہی ہے اس کے اندر جتنے بھی ویڈی سے وہ بلکل سٹیم کے اندر گل جاتی ہے اور یہاں پر یہ فلی ککڈ ہو چکی ہے ٹماتر کی سوس کے ساتھ ان موموز کا ٹیسٹ مزید انہینس ہو گیا ہے تو آپ اسے ضرور ٹرائے کر سکتے ہیں اور میرے ساتھ فیڈبیک بھی شیئر کر سکتے ہیں آئی ہوپ کہ آپ کو ویڈیو یہ اچھی لگی ہوگی ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ میں نے تھے نیکس ویڈیو کے ساتھ آپ تک کے لئے ٹیک کیر اللہ حافظ